اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد قلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ معلومات دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شہر کا سفر کرانے لگے ہیں جو دنیا کا سب سے خوبصورت شہر ہے لیکن بقاعدہ اپنی ویڈیو بجانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن ٹو کلک کرنے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو اٹاوہ صبح انتیجیوں کے جنوب مشرق میں یہ واقعہ ہے اور یہ کینیڈا کا دارالحکومت ہے اس کے علاوہ یہ کینیڈا کا انتظامی سینٹر بھی ہے دوستو اٹاوہ دنیا میں انتہائی سردرین دارالحکومت میں سے ایک ہے جنوری میں اس کا ٹمپریچر منفی 6 سے 16وں تک ہوتا ہے البتہ گرمی میں یعنی جولائی کے مہینوں میں کم از کم 15 سے 26 سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے دوہزار تیس کی مردم شماری کے تحت اٹاوہ کی عبادی چوزہ لاکھ سینتیس ہزار ہے صبح کے چاروں اطراف پہلے علاقوں میں مختلف قومیں آباد ہیں اٹاوہ میں انگلیش بولنے والے لوگ بے شمار ہیں اور فرانسیسی زبان بولنے والے کم ہیں لیکن شہری علاقے میں ایک تہائی سے زیادہ لوگ فرانسیسی زبان بولتے ہیں اس کے علاوہ اٹاوہ میں مختلف قوموں کی گروہ آباد ہیں جن میں یورپین، اٹالین، جرمن، عربی، چائنیز اور کچھ حد تک انڈین بھی آباد ہیں اٹاوہ سیاہوں کے لیے خاص دلچسپی کا مرکز ہے دوستو اٹاوہ اپنی پیداوار اور عام دورفت کے نظام کے تحت ایک پرکشش علاقہ تصور کر جاتا ہے بشک اٹاوہ قدرتی طور پر ایک خوبصورت شہر ہے یہ شہر تقریباً 110 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس شہر کے ارگر گرین بیلڈ اس شہر کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتی ہے اس شہر میں کینیڈین پارلیمنٹ کی امارتیں موجود ہیں جو پہاڑی پر تعمیر کی گئی ہیں جس کا نام پارلیمنٹ ہل ہے یہاں کھڑے ہو کر آپ درائے اٹاوہ اور ریڈیو کینال کانزارہ کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ بیلڈنگز میں پیس ٹاول سب سے نمائے ہیں جہاں کے سنٹر بلوک میں 1916 میں آگ لگ گئی تھی اور دوبارہ اسے 1921 میں تعمیر کیا گیا پارلیمنٹ سے آگے کی طرف جایا جائے تو راک کیلیف پارک آتا ہے جہاں پر رہائشی امارتیں موجود ہیں اسی کے ساتھ ساتھ راک کیلیف ائرپورٹ بھی موجود ہے اس کے علاوہ یہاں کے توجہ کے مراکس نیشنل آرٹس سینٹر کینیڈین میوزیم آف نیچر اور نیشنل گھرلی شامل ہیں اٹاوہ میں کل 29 میوزیم ہیں اور دو بڑی یونیویسٹیاں ہیں جن میں سے ایک یونیویسٹی آف اٹاوہ جو 1848 میں تعمیر کی گئی تھی اور دوسری اور دوسری کاٹیہ یونیویسٹی ہے جو 1942 میں تعمیر کی گئی تھی یہاں ہر سال 6 لاکھ سے زہر بیزیٹر آتے ہیں مہی میں کیولپ فیسٹیول بنایا جاتا ہے جو کینیڈا اور نیدرل کے درمیان دوستی کی یاد تازہ کرتا ہے اس کے علاوہ کینیڈا دے یکم جولائی کو پوری شان و شکر سے بنایا جاتا ہے دوستو یہ شیئر میں برس پر حاکی بھی کھیلا جاتا ہے اور بقاعدہ اس کی ایک ٹیم میں موجود ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کا لائک اور دوسروں تک شیئر کریں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں